ہوشی آریا ہوشی آریا جناب لکی صاحب یہ کیا بات ہے جادو علی انڈی ہندی گوگا صاحب کیا بات ہے چمڑے دا شہد ہندہ ہے چمڑے کا ہی شہد کونسا ہوتا ہے ما شا اللہ لکی دیکھو دریاجوں کھانگڑی مچھی بھڑی ہندی ہے بے شاک اسی منا دے مخالف ہے لکی نو کاٹ کرتا ہوں سردار صاحب اہل ہو جمیں پینڈ دی کے لیل ہندی تو شایر کی علیدہ ہوتی ہے وہ ذرا مار ہندی اچھا جی اسی ہار گئے یہ پہلا گول ہماری طرف ہوا ہے ایو مرزا لندے گیا تو فراغ پا کے تو رونڈا پیا ہے کیوں کہندہ میری نانی تھی میں ہی نہیں لانی میں ہی نہیں لانی کہندہ تیری نانی تھی کیوں کہندہ ٹائٹ آنگ فلنچو ڈوب کے مریسی میں ہنو فراغ ہوئی اچھا کہی دا ہندہ کیسی ہار گئے مرزا ستا اٹھے یا کہہ رہے ہیں میرے خواب چنگ ریز آن دین کہنی ماں کہندہ لانڈا لہا کے سویا کر شجر کو دیکھ لیں جیسے ٹائنگ روم میں گدا باندھا ہوتا اندے شر صاحب کا سیاستان کہندہ اندھا یار بس اہمیں پتہ ہی نہیں لگا پینٹالہیزار بوٹ تو آ رہے ہیں آگا صاحب الیکشن تھے کھلو تے نے اچھا انہوں پہنے کو میرے خواب دس پندرہ بوٹ اچھا مخالف انہوں پہنے کو پجا سٹھ ہزار بوٹ اچھا پھر ہوتے کھلو کہنے میں نے سکوٹی دو جی وہ کیوں؟ انہوں پہنے کا قادیس گھوٹی کہندہ انہوں بندہ میرے خلاف ہے میں کار نہیں جائے اب لکی دیکھ لیں جی اندے گھوڑے کا مالک ہوتا ہے خارون صاحب شجر کا مو دیکھیں جی جیسے ڈڈو چارجر ہوتا ہے گوگر موڈسا کے لئے ہی تو تلخایا ہے دروازے باہر کی طرف کھولے سردار بیوکوف آدمیاں پتھے دے جاگے ایدہ کلو مٹی کھا کہندہ ایدھے نال دی اکیزار اٹھ بنا دو سردار صاحب دیکھ لیں فیصلہ باد کا ڈکی برڈ ہوتا ہے ایرزادہ کوٹ دیکھ لو کیا ہے؟ دن نو پا گیا جنی رات نو بچے دے تلے بشا دے دی اچھا خانسابرگا بندہ نا کمریچ کنڈی ہی لاغے شیشے دے سامنے اچھا ڈیک لاغے میں اسٹیپ کری جنے اچھا تنہائی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیوں جی خانساب ہوتا ہے نا باکی؟ میں نے تو کبھی نہیں کیا لکڑا لات رکھے دے خارش کرنی دی بڑا کام آتا ہے وہ میں نے بھی رکھا ہوا آغا صاحب کا ناک دیکھیں انگریزی فلموں میں ایسی غار سے چمگادر نکلتا نکلتے ساری کوہ ہوسٹ ہو جاتی خدار صاحب اگر یہ کونسلنوں دے خدار صاحب کو دیکھ لیں جیسے فیڈر میں مادک ڈالے ہوتے ہیں آئے آئے کتے بھے کے سوچنا ہے گلہ دیکھنا ہے اندر سرچر دکھا لکڑیر کو دیکھ لیں جی جی لگتا ہے مگرماش نے پوشش کروا ہے خدار صاحب بہلو بکری ہے لے لے دے کپڑے پائے اچھا سرچر کو دیکھ کے لگتا ہے اسے کدو نے کپڑے پہنے ہوئے یہ یارنا کہا سرچر دکھا ہوتے ہیں کو میں دادا لگا اللہ کو وہ جگتے گا رہے اردو میں کھڑ دوں اچھا دیکھا گوگے پھر کہ گریب کرلے تے تاگا یہ نال وایٹ لاندینے جی اس ورے ناشتے تو شروع دے راہ جاک کہ کرلے تو تاگا کھوڑا وہ تو کھول جاندے بی بی کہہ رہا دے ہا ہے ہائے میں ہے چھکیما پانے پولگی اسی داغتا وہ جنے پانی پاک تھا کلی بیتہا ہے گوگی دمو ویح لو گلیر یہ تو شیف کر آکے کے کہندی مانو چوا چوا کنوں اچھا خان صاحبہ بندہ چلیڈیز چپل پر آگے پھر رہے ہوں تھے وہ کیوں اڈیاں رہن دیاں میں اچھا لگ دے خان صاحبہ بندہ گھوسرا موت لے خوط لڑکر اپنا سیٹر لہلا نو دا ہے حدار صاحب دیکھ لے جیسے انگلیش پیسٹری پر پیرا فاتحہ کیان گیا تھے لگے دری دے نا اخبار پئی سی دے پاڑھ کے کہن تھا لو جی میرے اللہ مبارک ہوئے ریمبہ نے دوبارہ فلمہ چاہنڈ دا لان کا تھا فلم جو گوگے ورگی کوڑی دو میل تو کوڑے ہوئے کے خوو چھال مار دیں اچھا ٹھوکر دے باسروک ہے نا تے گوگے ورگے چنگ چی آلے آن دیں نیازی اٹھے آلے آیا بڑی ہی تے سردار نے بکرا اڈا کم زور لیا پتھیاں دے نال کی امہ پاؤنڈ ہے لکی نے کتا لیا کہ بندہ پوچھتا پاہی لڑائی اللہ نا نہیں جی سولا اللہ اچھا گوگا نا مہنگے ہوتل کے واش روم میں چل گیا فنائل کی گولی پکڑ کے کھانی کہتا ہے آج کل مکھانے بہت پھیکے پھیکے آیا پیرزا بھی گئی مہنگے ہوتل دے واش روم دروازہ کھولے سامنے شیشہ لگے دیکھنی باجی سوری آج میں یہ دیکھ رہا ہمارے سیگمنٹ میں جو زیادہ مارکس لیے ہیں وہ دیوانوں نے لیا ساڑی سنگر بھی ماشاءاللہ چھوٹی جی بچی ساڑی ملانا کرسی تو محبتی لائیے کسی نہ کیا کریں ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ